شکران یا ربی شکران اگئیت قلبی شکران وقتدر بی شکران شکران یا ربی شکران السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین پھر سے ایک بار ہماری اپنی چینل قرآن سیکھے میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریادہ کرتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل قرآن سیکھے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریے اور اس کے باجو میں جو بیل کا آئیکن ہے اسے ضرور دبائیگا اس کا فائدہ ہوگا کہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا ہماری چینل پر تو سب سے پہلے آپ تک وہ ویڈیو پہنچ جائے گی اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولیے جو بھی نئی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں اسے فوراں شیئر کریے تاکہ ہماری امت کے نوجوان اس قرآن کو اس اردو کو سکھ پاوے اور فائدہ اٹھا پاوے تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ ہمارے اردو سکھنے والے بھائیوں کے لیے ہے جو کہ ایک اور نیا لیسن ملے کے حاضر ہوا ہو تو ہمارے جو بھائی اردو سکھنا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تو چلیے ویڈیو ہم شٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر نو لیسن نمبر نائن ہدایت یہاں پر ہدایت لکھیے یہ جزمہ ہے لکیر کے اوپر جو نشان ہے اس کو جزمہ سکن کہہ دے تو کیا لکھائے جزمہ کی پہچان بچوں کو سمجھایا جائے کہ جب کسی حرف پر جزمہ ہو اسے اگلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا دوستو یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی کسی حرف کے اوپر جزمہ آئے گا تو اس حرف کو اکیلا نہیں پڑھ سکتے بلکہ اس کے آگی والے حرف کو اس کے آگی والے حرف سے اسے ضرور ملائے گے تب ہی وہ حرف پڑھا جائے گا ونہ پڑھ ہی نہیں پائیں گے آپ جیسے یہاں پر دیکھ لو پہلی جو مثال ہے حق کیا ہے حق تو اگر ہم ہاں کو ہٹا دے ہوئے تو کیا پڑھیں گے کچھ نہیں پڑھ سکتے وہ پڑھا ہی نہیں جائے گا اس لئے اس کاف کو یہ سکون والا حرف ہے کاف اس کو آگی والے حرف ہاں سے ضرور ملائیں گے جیسے دیکھو حق یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں حق ہے پھر ہے رب کیا ہے یہ رب پھر نل نون لام نل آگی والے حرف سے ہر ہر ایک کے اندر جزم والا جس حرف پر جزم آئے گا اس کو آگی والے حرف سے ضرور ملائیں گے یہ یاد رکھو بات سب دیکھو باس آکی نے اس کو پہلے والے حرف سے ان سے ملائے چل مر رس نو تک رہ یہ کیا ہے رہ یعنی را کے اوپر زبر ہے وہ حا ساکن رہ شک خط سرد را کے اوپر سکون تو سرد حمد مست رحم سفر کرم احمد بر تن لندن وق ات قاف کے اوپر سکون وق ات کم بل میم کے اوپر سکون ہے کم بل شر بت شر بت دیکھو یہ دو دو حرفی تھے پھر تین حرفی آئے یہاں پھر پھر چار حرفی لائے کتاب والے تو یہ آپ کو کسی بھی طرح مشک کروانا چاہتے کہ آپ اچھی طرح سمجھ پاؤ اب دیکھو دوستو نیچے جو ہے اس سبق کے ریلیٹر تھوڑی مشک آئی ہے وہ آپ کو دیان سے مشک کرنی ہے دیکھو یہ کیا ہے تاس آکین ہے تو اس کو آگی والے حرف سے ملائیں گے مت لڑ اڑا کے اوپر بھی سکون ہے تو مت لڑ بس کر حق ہے یہ ہے ہے بڑیا ہے ہاں اور بڑیا ہے حج کر اقل کم ہے اقل کم ہے قلم نرم ہے قلم نرم را کے اوپر سکون تو اس کو نون سے ملائے آگی والا حرف نون نرم ہے سچ سچ کہ دیکھو دونوں چاہے اس کے اوپر سکون ہے تو اس کو آگی والے سین سے ملائے بغیر ملائے آپ پڑھ ہی نہیں پائیں گے یہ بات یاد رکھو اگر ہم یہ چاہ کے اوپر سکون ہے اور سین کو ہٹا دیں گے تو کیسے پڑھیں گے نہیں پڑھ پائیں گے کبھی بھی تو سکون والے حرف کو آگی والے حرف سے ضرور ملائیں گے سچ سچ کہ شک مت کر تا ساکین بات ساکین تو اس کو آگی والے حرف سے دونوں کو آگی والے حرف سے ملائے مطلب ہے خرچ کم کر خرچ کم کر اگست تک رہ یہ اگست یعنی اگست جو مہینہ ہے وہ ہے اردو میں اگست کہتے ہیں اگست تک رہ کل منگل ہے کل منگل ہے حق پر چل اردو میں بہت سارے ورڈ آتے ہیں جس کے اوپر سکون آتا ہے تو آپ کو اچھی طرح سبق کو پہچاننا ہے کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں جو مشک آئی ہے یا اس کے علاوہ آپ اپنی طرف سے بھی مشک کریے کہ اس سبق کے اندر کیا کہنا چاہتے ہیں یعنی سکون والے حرف کو اس کے آگے والے حرف سے ضرور ملائیں گے یاد رہو اکیلا حرف ساکین وہ نہیں پڑھ پائیں گے آپ کبھی حق پر چل تو بس آج کے لئے ہمارا یہی سبق تھا سبق نمبر نو اس سے پہلے ہم نے زبر والا سبق پڑھا تھا امید ہے کہ آپ نے دیکھا دیکھا اور آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور آج جو ساکین والا حرف جزم والا حرف ہے جزم والا سوری جزم والا سبق ہے لیسن ہے انشاءاللہ اس کے بعد زیر والا آئے گا پھر پیش والا بھی آئے گا پھر اس کے بعد تنوین آئے گی کھڑا زبر آئے گا کھڑی زیر آئے گی آپ کو ہر ایک ویڈیو کے اندر الگ سمجھے جائے گا اور مشک بڑھتی رہیں گی اور آپ خود انشاءاللہ اردو سکھنے پر فائز ہو جاؤں گے اور اردو مضبوط ہو جائے گا تو ویڈیو کو شروع سے این تک پورا دیکھ گا تب ہی آپ کو ویڈیو ہر ویڈیو سمجھ میں آئے گے اور شیئر کرنا مت بھولئے تو بس آج کے لئے یہی ہمارا سبق تھا